السلام علیکم تو جناب آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پجامے کی کٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا ویڈ پاکٹس تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں لیندھ جو ہے ہم نے اتار لیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں 37 جو ہے پجامے کی لیندھ ہے تو زگاہی ٹائمز آیا گیا ویڈیو کو ہم سٹار کریں گے تو پانچ انچہ آپ نے لیندھ ایکسٹرا اتار نہیں ہے تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 37 لیندھ ہے تو یہ دیکھ لیں 33 انچ ایک انچہ ہم نے ایکسٹرا کٹنگ کی ہوئی ہے مزید پانچ انچہ آپ نے ایکسٹرا اس کی کٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ آگے چال کے میں آپ کو بتاتا ہوں تمہارے باس کپڑا اویلیبل تھا اس کی ایک انچہ میں نے مزید ایکسٹرا کٹنگ کی ہے تاکہ آپ دوستوں کو سمجھا سکتا ہوں تو فائنلی یہ دیکھ لیں اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کسی دی سائیڈ ہے تو میشہ الٹی سائیڈ سے آپ نے اس کے نشان لگانے اور کٹنگ کرنی ہے تو یہ آپ کی جو ہے الٹی سائیڈ دیکھ لیں یہاں پہ میں نشان لگا لیتا ہوں نشان لگانے کے بعد آپ نے یہ دو پیس جو ہیں آپ نے اس طریقے سے ان کو بگڑنا ہے اور یہ آپ نے ان کو ڈبل کر لینا ہے تو یہاں سے میں ان کو ڈبل کر لیتا ہوں تو یہاں سے ڈبل کرنے کے بعد تیبل پہ ان کو میں بچھاتا ہوں تو یہ دیکھ لیں آپ نے اس طریقے سے اس کپڑے کو بچھا لینا ہے میشہ آپ نے اسی طریقے سے کٹنگ کرنی ہے اس میں آپ کے خرچے کا پیس بھی بچے گا تو کناری کی جو ہے ہم یہاں پہ پہلے کٹنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے نشان لگائیں گے تو ویسٹ جو ہے ہمارے پاس 35 انچ ہے تو یہاں سے جو ہے 35 کے بعد جو ہے آپ نے ساڑھے سترہ جو ہے اس کا اب بنتا ہے 35 کا تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے نشان جو لگانا ہے 35 انچ ہمارے پاس ویسٹ ہے تو 38 انچ پہ ہم نشان لگائیں گے تو یہاں سے 3 انچ جو ہے میشہ آپ نے ایکسٹرہ کٹنگ کرنی ہے یہ آپ جو ہے میشہ ذہن میں رکھیں تو یہاں سے جو ہے میں نشان لگا لیتا ہوں تو نشان لگانے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو فائنگلی نشان میں اینے لگا لیا ہے یہ ہے تو مجھوں домойں پوچھے نشانبھی لوگا لیں اس کی نشان لگا کہ آپ کو deth�� ہوں پر اس کی اس کی سشانبریت آپ کو بتائی جائے گی ویڈیو میں یہ 35 عنی ندر بنتی ہے 3 اچپ لوں نے رکھا ہے یہاں پر اس کے بعد آپ نے یہاں سے لائن لگائے رکھا لینی ہے لائن لگانے کے بعد نہ تی الین امیں اس کی کٹنگ کرنی ہے تو لائن جو ہے ام نے یہاں پر لگا لیا ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو کٹنگ کرنے کے بعد یہ پیس یہ دیکھ سکتے ہیں خرچے کا پیس آپ کا کافی زیادہ بچ جائے گا اگر آپ اس طریقے سے اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ تین اچ ایکسٹرا میں نے کیوں رکھتا ہے یہ آگے چال گیا آپ کو بتاتا ہوں اور یہاں سے آپ نے چار کونے اس کے برابر کرنے ہے اپنے اس طریقے سے کپڑے کھولا ہے اگر یہ دوسرے کونے چار دیکھیں دو کونے بنیں گے اور اس کو پکڑنا ہے تو پکڑنے کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ ٹیبل پہ اس کو بچھا لینا ہے اس طریقے سے تو فائنلی یہاں پہ کپڑا جیس میں نکار لیا ہے یہ آپ دیکھ لیں اور یہ میشہ سلائی والی سائٹ جو ہے آپ نے اس سائٹ پہ رکھنی ہے یہ آپ میشہ یاد رکھیں اس چیز کو تو یہاں پہ آپ نے جو ہے اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ لینس جو ہے سینتیس ہے تو ہم نشان لگاتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ نشان لگا لینا ہے تو اس پہ نشان لگانے کے بعد ایسے کرتے ہیں جو پہلے ہمارے پاس پیس کپڑا یہ ہم نے سیدھا کرنا ہے اس کا نشان لگا لیتی ہے تو اس کے بعد جو ہے میں بزید نشان لگاتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو اس کی سمجھ آسکے تو یہ ہمارا جو ہے کٹنگ کا نشان ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد اپنے نشان لگانا ہے یہاں سے ریر نشان لگا لینا ہے اس کے بعد 18 ایسہوں کو ٹ Eden پہ آغانے کے بعد ہیں تو 36 اندیس بندے ہی ہم اس کا اسے آسکن تیار کریں گے تو ایک نشان لگانے کے بعد لائن لگانی ہے تو لائن ہم بات میں لگاتے ہیں پہلے پانچے کا نشان جو ہے ہم لگا لیتے ہیں ساڑھے چھے جمارے پاس پانچا ہے یہاں سے ساڑھے ساتھ انچ پہ ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں سے آپ نے اس چیز کو یمیشہ یاد رکھنا ہے یہ کٹنگ کا نشان جو آپ ایک انچ میں شاہر ایک سٹرائز کو رکھیں اس کے بعد جو ہے یہاں سے ہم نے سات انچ پہ لگایا تھا یہاں سے ساڑھے سات پہ تھوڑا سا اپر آکے ہم نشان نشان لگائیں گے اس کے بعد جو ہے آپ نے 8awing پہ نشان لگانا ہے آٹھ کے بعد آپ نے یہاں سے 9awing پہ نشان لگا لیے اور فینل جو ہے آپ نے یہاں پہ نشان لگانا ہے تو یہ اپنے بیسٹ کے ساپ سے رکھنا ہے تو 13awing پہ میں نشان لگاتا ہوں اس کی ہم اس چیزے کٹنگ کریں گے تو نشان اگر یہاں پہ میں لگا ہوں تو اس طرح سے جو ہے پہلے ہم ایک باکس بنا لیتے ہیں سائٹ پہ میں test کو انجائے لگا دیتا ہوں تا کہ آپ دوستوں کو یہاں سے clear ہو سکے تو آخری ہم نے line لگا ہے یہاں سے جسٹی iso line آپ نے بلکل لگانی ہے یہاں سے آپ نے ایک بقس بنانا ہے یہ دیکھیں گول شیف دینی ہے گول شیف دینے کے بعد یہاں سے آپ نے اس جگہ سے اس کو start کرنا ہے تو یہ نشان آپ کا جو ہے اس طریقے سے آئے گا تو بہت پرفیکٹ طریقے سے آپ کی جو ہے جامے کی کٹنگ ہوگی تو فائنلی یہ آپ کا نشان ہے تو کٹنگ جو ہے ہم اس کی کار لیتے ہیں تو یہاں سے اوپر والے پیس کی بھی کٹنگ کریں گے یہ آپ دیکھیں اس کو میشان اوپر سے آپ نے سیدھا رکھنا ہے تاکہ جب آپ نیپا بنائیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی سلوٹ نہ آئے تو فائنلی ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو اسی ویڈیو میں آپ کو سٹچنگ کا طریقہ بھی بتایا جائے گا اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں ویڈیو کو بغیر سکر کیے دیں تو فائنلی ہم نے اس کی کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ڈیڑھیں جو ایکسٹرا پیس ہے اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے یہ چار پیس آپ نے یہاں سے اس لئے کے سر پکڑنے ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ الگی سی ہم بلائی دیں گے اور یہ آپ نے کٹنگ اس طریقے سے کرنی ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیں کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ نشان جو ہم نے لگایا ہے سیم اسی پہ ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو بہت آسان طریقہ ہے کٹنگ کرنے کا یہ دیکھ لیں پجاما کٹنگ کرنا اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے تو بہت پرفیکٹ طریقے سے آپ کی کٹنگ ہو چکی ہے یہاں سے ہم پاکٹ نکالیں گے وہ میں آپ کو آگے چال کے بتاتا ہوں ویڈیو میں تو فائنلی یہاں سے آپ نے اس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے اور یہ پانچہ جو ہے آپ نے اوپر لے کے آنا ہے اور بہلکل جو ہے اس کی اسی تھی کٹنگ کریں گے تو آپ کو بعد میں جو ہے بڑی حسانی ہوگی جب آپ اس کو تیار کریں گے تو فائنلی جو ہے پانچے کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اس کے بعد یہاں سے پانچے کو جو ہے ہم اپنی جگہ پر اڈجاز کرتے ہیں تو اس طریقے اگر آپ کپڑے پر لگانا چاہیں تو وہ پہلے لگا سکتے ہیں تو فائنلی جو ہے ہم نے یہاں تک کام کمپلیر کھا لیا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا اس کو میں آگے کرتا ہوں تو آپ دوستوں کو پانچے پر جو ہم نے نشان لگانا ہے کٹ اس کی آپ کو سمجھا سکے تو دو انچ ایکسٹرا اس لیے ہم نے رکھا تھا یہاں پر پانچے کا نشان ہم نے لگانا ہے نیچے سے ہم نے اس کے ساتھ پانچے پٹی نہیں لگانا تو دو انچ مشان جو ایکسٹرا ہم نے یہاں پر رکھتے ہیں یہ آپ نے دو انچ پر اس طریقے سے اس کو رکھنا ہے اور یہ آپ نے اس طریقے سے چار پیس جو ہیں ان پر کٹ لگانا ہے تو یہ آپ نے چیک آ لینا ہے چار پیس جہاں پر چار پیس ہی ہونے چاہیے تو فائنلی کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپر کی سائٹ پہ لے گیا اور یہاں سے ساڑھے چینج آپ نے جگہ چھوڑنی ہے تو یہاں پہ ساڑھے چینج پہ میں نشان لگا دیتا ہوں تو فائنلی اس کے بعد ہم نے سات انچ پہ نشان لگانا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاکٹ لگیں گے تو اوپر ہم نے نیفہ بھی بنانا ہے اس لئے آپ نے ساڑھے چینج چھوڑنا ہے بہت بڑے بندی کی آپ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کٹ پہلے ہی لگا لیتے ہیں اس کے بعد اس کی کٹنگ کریں گے تو کٹنگ کرنے کے بعد جو ہے پاکٹ کٹنگ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اسی ویڈیو میں تو فائنلی جو ہے یہاں پہ ہم ایسے کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو اپنے سامنے لے کے آتے ہیں اور یہاں سے تھوڑا سا اس کو پھولڈ کر لیں گے تو بہت آسانی ہوگی کٹنگ میں آپ کو تو ویڈیو اچھی لگے ہیں لائک کمیٹس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے یوڈوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویل آئیکن کو لازمی بریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کی مزید نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں تو فائنلی جو ہے پجامی کی کٹنگ آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد میں آپ کو پاکٹ کی کٹنگ کا طریقہ بتاتا ہوں یہ جو بیس آپ کے پاس بچے گا یہاں سے آپ نے خرچے کے لیے بھی پیس تھوڑا سا بچانا ہے تو طریقے سے اگر آپ کٹنگ کریں گے تو یہاں سے آپ پاکٹ سے نکال سکتے ہیں تو فائنلی جو ہے یہاں پہ اس طرح تھوڑا سا یہاں پہ میں سیدھا کرتا ہوں تاکہ یہاں پہ آپ کو سمجھ آسکے کہ ویسے ہم پاکٹ سے یہاں سے ریک نکال سکتے تھے لیکن آپ کو جو چیز سمجھانی ہے وہ یہاں پہ دیکھ لیں چودہ انچ پہ ہم نے یہاں پہ نشان لگانا ہے تو ایک نشان ہم اپر کی سائٹ پہ چودہ انچ پہ لگا لیں گے اس کے بعد یہاں سے ساتھ انچ آپ نے رکھنا ہے تو یہ نشان بھی آپ ساتھ انچ پہ لگائیں گے ایک نشان آپ نے یہاں سے چینج پہ لگا لینا ہے یہ سیدھا نشان لگا رہا ہوں تو آکر آپ دوستوں کو اس کے بعد میں سمجھ آسکے تو فائنلی جو ہے یہ نشان جو ہے یہاں پہ ہم سیدھے کر لیتی ہیں تو آپ سیدھے نہ بھی کریں تو جو ہے آپ یہاں پہ اس کی نشان پہ کٹنگ کر سکتے ہیں تو فائنلی جو ہے یہاں تک نشان ہم نے سیدھے کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے یہ گول شیف دینی ہے تو یہ آپ کی اس طریقے سے اس کی کٹنگ ہوگی تو فائنلی جو ہے ہم یہاں پہ پاپٹس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ چار پیس ہیں جب ہم نے کٹنگ کی تھی بجامے کی تو یہ چار پیس ہم نے یہاں سے اتا رہے ہیں تو فائنلی جو ہے یہاں پہ ہم نے اس کی کٹنگ یہ اس آج پہ اس لیے کر رہا ہوں تو آ کے آپ دوستوں کو سمجھ آسکے آپ نیچے سے بھی اوپر کی سائٹ پہ کر سکتے ہیں کٹنگ تو فائنلی جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے کٹنگ جو ہے کٹنگ کا کٹنگ کی کٹنگ کی ہے یہ پاکٹس ہیں جب ہم لگائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کی سیدھی سائٹ جو ہے یہ والی ہے تو یہاں سے فائنلی جو ہے آپ اس طریقے سے اس کو مزید تھوڑا سا جیس کرنا چاہیے تو شیپ یہاں سے کام بھی کار سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں تو چلتے ہیں مشین پہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ نے پجامی کی سٹیچنگ کرنی ہے تو فائنلی جو ہے ہم مشین پہ آ چکے ہیں اور پجاما آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسی پجامے کی ابھی آپ نے کٹنگ کی ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس طریقے سے دو پیس جو ہے لدہ کار لینے ہیں پجامے کے تو دو پیس جو ہے یہاں سے دیکھیں میامی والی سائٹ سے جانی کے آسون والی سائٹ سے آپ نے سلائی لگانی ہے دو این تک آپ نے اوپر کپڑا چھوڑ دینا ہے تو جس حساب سے ہم نے کٹائی کی ہے اس حساب سے جہاں سے آپ نے دو این چھوڑنا ہے تو فائنلی اس کے بعد آپ نے پالتود آگے جو ہے ان کو کٹ لینا ہے تو یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو میں اندازے سے اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ ویڈیوز ہماری جو ہے زیادہ لمبی نہ بنیں تو اس کے بعد آپ نے سیدھی سائٹ پہ ایک سائٹ پہ جو ہے پہلے پاکٹ لگا لینی ہے تو کٹا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اوپر پہلے میں نشان لگا دیتا ہوں کٹ جو ہم نے لگائے ہوئے تھے تاکہ آپ دوستوں کو یہاں سے تھوڑا سا کلیر ہو سکے اس کے بعد پاکٹ کا پیس آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے تو یہ آپ نے دو اینچ اوپر کی سائٹ پہ رکھ لیں یا کہ ڈیڑھ اینچ تک بھی جو ہے آپ رکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیں فائنلی دو اینچ آپ نے چھوڑا ہے اور اس کے بعد آپ نے سلائی لگا لینی ہے ادھے پیر کی یعنی ادھے پیر کی یہاں سے آپ نے نہیں لگانی ادھے اینچ کپڑا چھوڑنا ہے تو فائنلی ادھے اینچ جو ہے کپڑا چھوڑ ہم سلائی لگائیں گے تو ایک کٹ سے دوسرے کٹ تک آپ نے سلائی کو پکا کر لینا ہے یعنی کہ سٹارٹ سے بھی آپ نے پکا کرنا ہے اور اینڈ میں بھی اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے کٹ لگانے ہیں کٹ لگانے کے بعد اندر کی سائٹ پہ کٹ کو موو کرنا ہے دونوں سائڈوں سے نیچے سے اور اوپر سے اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے سلائی لگانی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ عدے پیر کی بھی سلائی لگا سکتے ہیں بلکل کارنور پہ سلائی اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے تو اس سے پہلے بھی کافی ویڈیو جس پہ میں بنا چکا ہوں اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو پلی لیسٹ مکمل مہنے پجاما کٹنگ اور سچنگ کی بنائی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو فائنلی جو ہے ہم نے کارنور پہ سلائی لگا لینی ہے سلائی میں نے لگا لی ہے تو سلائی لگانے کے بعد آپ نے نیکسٹ پاکٹ جو ہے اس کا پیس اس کے اوپر رکھنا ہے اور آپ نے پونی اچ تک کپڑا چھوڑ کے سلائی لگانی ہے یہ آپ دیکھ لیں دوسری سائٹ پہ میں سلائی لگا لیتا ہوں تو سلائی بھی آپ نے اس طرح سے لگا لینی ہے تو فائنلی سلائی لگانے کے بعد میں آپ کو فائنل لکس کی بتاتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ لاس تک آپ نے سلائی لگانی ہے پکا بھی آپ نے سلائی کو سٹارٹ اور اینڈ میں لازمی کرنا ہے یہ آپ نے میشہ اس چیز کو یاد رکھنا ہے تو دوسری سائٹ پہ یہ جب آپ پاکٹ لگا لیں گے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے مشین پہ پاکٹ والی سائٹ کو رکھنا ہے اور دوسری سائٹ پہ یہ پیس آپ نے دوسرا لے کے آنا ہے میامی والی سائٹ یعنی کہ آسن والی سائٹ سے آپ نے سلائی سٹارٹ نہیں کرنی دوسری سائٹ سے ہم اس کے اوپر پیس رکھیں گے اور یہ دیکھ لیں الٹی سائٹ ہے الٹی سائٹ پہ الٹی سائٹ جو ہوتی ہے مشہ باہر کی سائٹ ہوگی سیدھی سائٹ مشہ اندر والی سائٹ پہ ہوگی اور یہ جہاں تک کٹ مارا لگا ہوئے پیس ہے اس کو اندر کی سائٹ پہ موو کریں گے موو کرنے کے بعد الکی سی جہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہم نے فائنلی جو ہے دوسرے کارٹ پہ سلائی کو پکا کرنا ہے اور آپ نے سلائی لگا لینی ہے تو سلائی ہم جو ہے یہاں پہ لگا لیتے ہیں اس کپڑے پہ آپ کو یہاں سے بہت زیادہ صفائی سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ کپڑا ایک تو موٹا ہے اور دوسرا چمک والا ہے اس کے بعد دوسری سائٹ پہ بھی آپ نے پاکٹ جو ہے لگا لینی ہے یہ آپ دیکھ لیں تو فائنلی جو ہے ماری پاکٹ جہاں پہ تیار ہو چکی ہے بہت پارفیکٹ طریقے سے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایسے ہی بتایا تھا کہ کیسے آپ نے پاکٹ تیار کرنی ہے تو اگر آپ کو یہاں سے دوسری پاکٹ جو ہے ہم لگا لیتے ہیں تو یہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں تو اسی سائٹ سے آپ نے میشہ یاد رکھنا ہے اسی جو جس سائٹ پہ ہم نے پاکٹ لگائی ہے دوسری پاکٹ بھی ہم نے اسی سائٹ پہ لگانی ہے یہ آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے تو جلدی جلدی سے جو ہے میں آپ کو دوسرا پاکٹ لگانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں نیچے کی سائٹ پہ میں نے پیس رکھا ہے اور یہاں سے آپ نے سلائی لگائی ہے یہاں سے ہم نے کٹ لگانے ہے یہ میں الٹی سائٹ سے لگا رہا ہوں یہ آپ دوسری سائٹ سے اگر نیچے سے اوپر بھی لگانا چاہیں تو سیدھی سائٹ سے آپ نے لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے سیم میتھرڈ اپلائی کرنا ہے دوسرے کانور پہ جو ہے ہم نے جیسے کانور پہ سلائی لگائی اسی طرح آپ نے سلائی ایک کونے سے نیچے سے آپ نے سٹارٹ کرنی ہے کراس میں اور اوپر سے کراس میں آپ نے سلائی کو بند کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیں بہت ہی اسان طریقہ ہے اور دوسری پاکٹ میں آپ کو مشکل ہوگی آپ الٹی لگا دیں گے تو اس چیز کو آپ نے لازمی سمجھ لینا ہے اگر آپ نے سیدھی سائٹ سے لگانی ہے تو نیچے سے سلائی لگا کے آپ جو ہے اوپر کی سائٹ پہ آئیں گے تو میں نے الٹی سائٹ پہ رکھ کے اوپر والی سائٹ سے میں نیچے آیا ہوں یہ آپ دیکھ لیں اور یہ پاکٹ کا دوسرا پیس میشہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہم نے پاکٹ دوسرے طریقے سے لگائی تھی اس لئے آپ کو یہ میتھڈ اپلائی نہیں کرنا یہ نیچے والی سائٹ پہ اس پیس کو رکھنا ہے یہ آپ دیکھ لیں جب آپ پہلا پاکٹ لگائیں گے تو میشہ آپ نے پاکٹ کا تیسرا دوسرا پیس جو ہوگا اس کے اوپر رکھنا ہے یہ چوتھا پیس جو ہے یہاں پہ نیچے کی سائٹ پہ آئے گا تو یہ اگر آپ پیس اوپر والی سائٹ پہ رکھ کے لگائیں گے تو آپ کی پاکٹ جو ہے وہ بند ہو جائے گی جانی کہ وہاں پہ پاکٹ نہیں ہوگی تو جب آپ اس کے اوپر سلائی لگائیں گے تو پاکٹ پھر آپ کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ سائٹ آپ جو ہے بند کر دیں گے تو اس لیے آپ نے یہاں سے خیال کرنا ہے یہاں سے پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی چوتھا پیس فائنیلی جو ہے آپ نے پجامے کا یہاں پہ سلائی والا یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو فائنیلی جو ہے ہم ان کو برابر کریں گے نیچے سے اوپر کی سائٹ پہ ہم سلائی لگائیں گے یعنی کہ سیکنڈ جو ہماری پاکٹ لگی ہے آپ نے اس کو بند کرنا ہے تو یہ آپ نے پیس جو ہے اس طریقے سے سلائی والا لمبی سلائی والا اس کے اوپر رکھنا ہے میامی والی سائٹ نہیں رکھنی تو اس طریقے سے آپ نے سلائی لگا لینی ہے پجامے کی کٹنگ پہ بھی کافی ویڈیوز میں بنا چکا ہوں بچوں کے لیے میں ویڈیوز لے کے آ رہا ہوں بچوں کے پجامے آپ نے پاکٹس والے کیسے بنانے ہیں اور کیا ناپ ہونا چاہیے اور کس طرح آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے جتنا بھی ناپ ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا تو ہم آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز لے کے آئیں گے جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ بچوں کے پجامے آپ نے کیسے تیار کرنی ہے کیسے کٹنگ کرنی ہے کیسے آپ نے ان کے پاکٹس لگانی ہے تو سلائی لگانے کے بعد آپ نے یہاں سے سلائی کو پکا کرتے ہوئے سٹارٹ کرنا ہے دوسری سائیڈ پہ میامی پہ سلائی لگانے لگے ہیں تو یہ دیکھ لیں میامی کی سلائی جہاں پہ ہم نے لگا لیا ہے دوسری سائیڈ پہ ہم نے بند کر دیا جانی کہ پجاما آپ کا بند ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے چڑی بنا لینی ہے اور پاکٹس جو ہیں ہمارے بہت پرفیکٹ طریقے سے لگے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو فائنلی یہاں پہ چڑی بنا لیں گے تو یہ چڑی بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت پروفیشنل طریقے سے آپ اگر یہ میتھڈ اپلائی کریں گے تو بنا سکتے ہیں اور بہت صفائی کے ساتھ آپ کو یہ نظر آئی گی میں جب آپ بتاؤں گا نفا بنائیں گے تو یہ آپ دیکھ لیں اس طریقے سے آپ نے چڑی بنا لی نہیں ہے تو فائنلی یہاں پہ دوسری سائیڈ پہ بھی سلائی لگا لی سلائی لگانے کے بعد فائنلی یہ پونی ہم نفا بنائیں گے تو اس طریقے سے آپ نے کپڑے کو اندر کی طرف موو کرنا ہے اور یہاں سے آپ سلائی لگا لینی ہے تو فائنلی ہم سلائی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ چمک والا کپڑا ہے آپ کو فائنل اس لیے اس کپڑے پہ بتا رہا ہوں تا کہ تھوڑا سا کلی ہو سکے چیزوں کی آپ کو سمجھ سکے تو یہ سلائی آپ نے دیکھ لینی ہے کس سائی پہ اس کا روخ ہے آپ نے اس سائی پہ اندر کی طرف موو کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ نفا بھی تقریب ہمارا تیار ہونے جا رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو پانچے کی سلائی لگا کے پجامے کو آپ نے بند کرنا ہے اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے لائک کومنٹ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پرینس کریں تاک اس طرح کی ویڈیو کے مزید نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں تو فائنلی جو ہے نیفہ مارا تیار ہونے جا رہا ہے تو یہاں سے آپ نے اس کا روخ دیکھ لینا ہے تو اس سائٹ پہ آپ نے سلائی کا روخ کرنا ہے یہ آپ دیکھیں تو نیفہ جو ہے مارا تیار ہو چکا ہے یہاں پہ آخری سلائی ہے تو میں آپ بتاتا ہوں یہ دیکھ لیں بہت پرفیکٹ طریقے سے یعنی کہ اگر آپ ہائی سٹینڈر سے آئی سٹینڈر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیم پہ سلائی لگانی ہے تو یہ آپ نے کٹ لگا یا تھا کٹ تک کپڑے کو ہم اندر کی طرف فول کریں گے تو یہ آپ دیکھ لیں باہر والی سائٹ پہ تو یہ الٹی سائٹ پہ آپ نے پانچے کی میشہ سلائی لگانی ہے یہ آپ نے میشہ یاد رکھنا ہے تو اکثر پانچے میں بکرم نہیں ڈالنی یہ زیادہ تر لوگ پجام جب بھی آپ بنائیں گے بکرم نہیں ڈالنی آپ نے یاد رکھ اس کے بعد جہاں سے آپ نے دوسرے پانچے کی بھی سلائی لگا لینی ہے سلائی میں لگا چکا ہوں اس کے بعد ہم پانچے کو بند کریں گے جہاں سے نالی کی ہم اس کو نالی کہتے ہیں پانچے کی سلائی لگا کے ہم نالی سلائی لگا رہے ہیں تو فائنلی یہاں سے آپ نے سلائی سٹارٹ کرنی ہے ایک انچ تک میں نے کپڑا چھوڑ کے سلائی لگائی ہے اور ایک انچ دونوں سائیڈوں پہ لگا لگا کیونکہ میں نے آپ بتایا تھا جب ہم نے اس کی پیجام کی تو میں نے ایک انچ پانچہ زیادہ رکھا تھا اس لئے میں یہاں پہ ایک ہی انچ پہ سلائی لگا رہا رہا ہوں تو دونوں سائیڈوں پہ آپ نے سیم میتھڈ اپلائی کرنا ہے فاصلہ آپ نے یاد رکھنا ہے فاصلہ برابر ہونا چاہیے نہیں تو آپ کا پیجام جو ہے بہت پرفیکٹ طریقے سے تیار نہیں ہوگا یہاں سے جو ہے جب آپ اس طریقے کریں گے تو آپ کو فرق بھی نظر آ جائے گا تو پانچہ جو ہے دونوں کو میں انہیں برابر کر لیا اس کے بعد نشان لگانے کے بعد آپ یہاں سے آپ کے پیجام کی مضبوطی آ سکے تو فائنلی ہم صلاحی لگاتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے لائک کومنٹ ویڈیو کو دوستوں کو ساتھ ضرور شیئر کریں اور آپ کے سبکرائب کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور آپ میشہ یاد رکھیں اس کے بعد پیجام سیدھا کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں تو فائنلی آپ یہاں پہ دیکھ آرہی ہوں گی اور دونوں کا روک جو ہے میشہ ایک سائٹ پہ ہونا چاہیے یہ آپ نے میشہ اس چیز کو یاد رکھنا ہے تو یہ کچھ مستیک ہیں جو آپ نے نہیں کرنی اس میں میں آپ کو کافی زیادہ ویڈیو